آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوئی سنانے جا رہی ہوں کہ جس کو سن کے آپ کو بہت مزا آئے گا دنیا جسے پاگل کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اس سے بڑا بیوکوف انسان نہیں ہے لیکن اس بیوکوف اور پاگل انسان نے دنیا میں کچھ ایسا کر دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی ایک دفعہ ایک ٹیچر نے بچے کے پیرنس کو سکول میں بلایا اور کہا کہ آپ کا بچہ اتنا نکمہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ٹیچر نہیں جو اس کو پڑھا سکے یہ سارا دن سویا رہتا ہے کلاس میں سویا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا پرنسپل نے بچے کے پیرنس کی بہت زیادہ انسل کی اور کہا کہ اسے لے جاؤ اسے جا کر کوئی کام کرواؤ یہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور خود ہی پڑھانا شروع کر دیا لیکن وہ بچہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا اس بچے کے آس پاس والے لوگوں نے بھی اسے بیوکوف سمجھتے تھے اور اس کی بیوکوفی کا اندازہ کچھ ایسا تھا کہ ایک دن اس نے چڑیا کے بچے کو دیکھا کہ وہ کیرے مکوڑے کھا رہا ہے اس نے سوچا تو اچھا چڑیا اسی وجہ سے اٹھتی ہے کیونکہ وہ کیرے مکوڑے کھاتی ہے اس نے بہت سارے کیرے مکوڑے کٹھے کیے اور اس کا مسل مسل کے جوس بنا دیا اور اپنے دوست کو پھلایا اس نے سوچا کہ جوس پھینے کے بعد اب یہ بھی اٹھنا شروع کر دے گا لیکن دوست بیمار ہو گیا اس کے پیرنٹس کو پتا چلا تو اس نے اس بچے کو جوس پھلایا ہے وہ بھی کیرے مکوڑوں کا تو اس نے بہت انسلٹ کی اس وقت کے لوگ اس کو مکمل طور پر بیوکوف سمجھنے لگے اس کا نیم تھا تھومس ایڈیسن اس نے اپنی ایٹی فور سال کی زندگی میں ایک چالیس ہزار چیزیں انوینٹ کی جس میں اس کی چند مشہور اجادات فونوگراف، فلم میں آواز پھرنا مووی کیمرہ، بیٹا سکول، نوگرا، کاربن، مایکرو فون اور آخری چیز ہے بل جی بلکل بل ہمارے گھر میں بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی نے انوینٹ کیا اب واپس ہم اس کی زندگی کی طرف آتے ہیں تو یہ پڑتا بلکل نہیں تھا تو اس کی والدہ نے اسے نیوز پیپر سیل کرنے کے لیے لگا دیا وہ ٹرین میں جاتا اور لوگوں کو نیوز پیپر سیل کرتا اور اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف وارہ سال تھی اس نے سکول کو الویدہ کہہ دیا اور اس کے بعد اس نے اخبار کے ساتھ ساتھ سبزی بھی بیچنا شروع کر دی یہ بچہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اسے جتنے پیسے ملتے یہ اس سے ایکسپیرمنٹ میں خرش کر دیتا اس کا سارا دن اسی طرح گزرتا رہا ایک دن وہ سبزیاں اور اخبارات بیچنے کے بعد ٹرین کے خالی ٹبے میں ایکسپیرمنٹ کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیرمنٹ غلط ہو گیا وہ ٹرین کے اگلے ٹبے میں آگ لگ گئی وہاں پر تو آگ بھجا دی گئی لیکن اس کے مالک نے تھومس ایڈیسن کے مو پر ایک ایسا تھپڑ کس کر مارا کہ اس کو سنائی دینا بھی بند ہو گیا ایک اور بڑی عجیب بات یہ تھپڑ کھانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو گیا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب جو لوگ محبت کرتے تھے اور اب مجھے ان کی بگ بگ نہیں سننی پڑے گی اب وہ جو مرضی کرے بولتے رہے اب میرے ان سب سے سارے تعلقات ختم ہو گئے ہیں اب میرا جو دل کرے گا میں ویسا ہی کروں گا اس نے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس کا خواب اس دن پورا ہوا جب فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی اس نے اپنے مالک سے کہا کہ کیا میں مشین چیک کر سکتا ہوں تو مالک نے بڑے ڈرتے ڈرتے اسے اجازت دے دی کہ چلو تم بھی چیک کر لو کیا پتا تم ٹھیک کر سکو تم اپنی تسلی کر لو کیونکہ مالک کو پتا تھا کہ یہ انپر ہے لیکن اس نے مشین ٹھیک کر دی مالک دیکھ کر بے تہاشا خوش ہو گیا اور وہ حیران ہو گیا کہ اس نے یہ مشین ٹھیک کر دی ہے تو مالک نے ساری مشینوں کی ذمہ داری اسے دے دی کہ تم ساری مشینوں کی حفاظت کرو گے اس نے مشینوں پر تجربے کر کر کے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ سیکھ کر بڑا ہو گیا بڑا ہونے کے بعد بھی اس کا کچھ یہی حال تھا لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ وہ کچھ نیا انوینٹ کرنا چاہتا تھا وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا کوئی سینٹس اس کو اپنا اسسٹنٹ بھی نہیں رکھتا تھا اس کے پاس جتنے بھی پیسے کٹھے ہوتے اس نے اس سے لیب بنایا اپنے گھر میں اور پھر اپنے گھر میں ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیئے اس نے بجلی کے بارے میں انرجی کے بارے میں اور دوسری بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت کچھ پڑا بہت کچھ سیکھا اب اس کے اندر ایک نئی خواہش پیدا ہو گئی اس کی خواہش کچھ عجیب تھی اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے بڑے بڑے سائنٹس نے بھی یہ کام نہیں کر پا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ایسا پوسیبل تو ہے لیکن ان سے ہو نہیں رہا تھا بجلی کو روشنی میں ابھی تک کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکا تھا اس وقت کا نلائک ترین انسان فارمس ایڈیسن انہوں نے کہا یہ پکا پاگل ہو گیا ہے بڑے بڑے سائنٹس یہ کام نہیں کر پا رہے اور یہ یہ تھامس ایڈیسن یہ یہ کام کرے گا ایک بجلی کو بلب میں تبدیل کرے گا لوگ اس کو پاگل اس لیے بھی کہتے تھے کیونکہ جب یہ چھوٹا تھا تو ڈاکٹروں نے پیش کوئی کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر پاگل ہو جائے گا اس کے دماغ کا سائز چھوٹا ہے اس کا دماغ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے اس نے صرف تین ماہ سکول کی تعلیم حاصل کی ہے صرف تری منت وہ سکول گیا تھا اس نے بجلی کی روشنی میں کنورٹ کرنے کے لیے پوری 999 ٹائم کوشش کی اور کوشش کر کر کے ناکام ہو گیا لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی جب اس نے آخری دفعہ بلب بنایا تو اس میں کامیاب ہو گیا جی بلکل وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا تھامس ایڈیسن نے اس وقت پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لوگ بلکل حیران رہ گئے وہ کام جو کہ بڑے بڑے سائنٹس نہ کر پا رہے تھے وہ کام تھامس ایڈیسن نے کر دکھایا وہ بچہ جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے بے وکوف سمجھتے تھے وہ بچہ جسے اس کے ٹیچرز نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ٹیچر ہی نہیں جو کہ اس کو پڑھا سکے می بی دے آر رائٹ ان کے پاس کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا جو کہ تھامس ایڈیسن کو پڑھا سکتا کیونکہ تھامس ایڈیسن کی سوچ کچھ بڑی تھی وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا لوگوں کو حیران کرنا چاہتا تھا جس نے کبھی ہار نہیں مانی وہ اپنی زندگی میں سیکھتا گیا سیکھتا گیا اور ایک ایسی چیز انوینٹ کر دی جو کہ کوئی نہیں